حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا زمانہ ہے آپ کے زمانے میں قہد پڑ گیا لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے جانور بھی مر رہے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی تو امت کٹھی ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارکہ میں حاضر ہوئی عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش اطاف فرمائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ ایسے کریں اعلان کر دیں تمام لوگ ایک چٹیل میدان میں جنگل میں کٹھے ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں نمازی استسکاہ پڑتی ہیں جب بھی کسی کو مشکل وقت ہوا مشکل پیش آئی تو وہ اللہ کے نبیوں کے پاس آئے آپ نے فرمایا تمام ایک مقام پہ کٹھے ہو جائیں وہاں نمازی استسکاہ پڑتی ہیں جب آپ نے نمازی استسکاہ کا کہا تو تمام لوگ کٹھے ہوئے یہ امام غزالی علیہ الرحمنی احیال العلوم میں لکھا ہے خارجہ تصفی امت ساتھ تھی اور ایک جنگل میں آگئے کہ بارش کا نزول نہیں ہو رہا نمازی استسکاہ پڑتی ہیں جب پہنچ گئے بہت بڑے جنگل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت شروع نہیں کرا رہے اللہ کے پیاری روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت نہیں کرا رہے لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ جماعت کریں لوگ ارض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ جماعت کریں جلتی بھی ہے معاملات بھی ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا آپ نے پھر اعلان فرمایا من اصاب منکم زمبن تم میں سے جس نے گناہ کیا ہے وہ گناہگار انسان یہاں پر نہ ٹھہرے ہم اس کو ساتھ لے کر دعا نہیں کریں گے وہ گناہگار انسان گھر چلا جائے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا لم یبق معہو فی المفاظتی اللہ واحد جب آپ نے اعلان کر دیا تمام لوگ چلے گئے لم یبق معہو فی المفاظتی اللہ واحد ایک کے سوا ساری ہی واپس چلے گئے ایک ہی بندہ وہاں پر ٹھہرا آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے گناہ کیا ہے وہ یہاں نہ ٹھہرے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے تو سارے ہی واپس چلے گئے صرف ایک انسان امت سے باقی رہ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو جنجوڑا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ کہنے لگا واللہی واللہی ما علمت من شیئن غیر انہ کون تو ذات یوم اصلی میرا کوئی گناہ نہیں ہے میرا کوئی گناہ نہیں ہے ہاں اتنا ہے کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا مرت بی امرآتن تو سامنے سے ایک خاتون گزری فانا ذرت الیہ بی میں اینی حاضی ہی بی اینی حاضی ہی کہ میں نے اس آنکھ سے جو اب کانی ہو چکی ہے اور اس وقت میں جس سے محروم ہوں اس آنکھ سے میں نے نماز پڑھتے ہوئے ایک عورت کو دیکھ لیا اس کی سوا میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے تو پوری زندگی اور کوئی گناہ پوری زندگی میں نہیں ہے اور جب میری آنکھ نے اس کو دیکھا تھا تو اے میرے نبی جانتے ہو میں نے آنکھ کو سزا کیا دی تھی جو ہی میری آنکھ دیکھتی گئی لما جاوزتنی جب وہ عورت آگے گزر گئی ادخلتو اسبعی فی عینی میں نے یہ انگوٹھا آنکھ میں رکھا اور اس کو اچھی طرح دبایا یہاں تک کہ میں نے آنکھ بہر نکال دی آنکھ بہر نکال کر میں نے پکڑ کی اس عورت کی پیچھے پھینک دی اور میں نے آنکھ سے خطاب کر کے کہا کہ ایسا ہی حشر میں ہوتا ہے جو اللہ کی حکم کی نافرمانی کرے تو اللہ تو اپنے رب کے دربار میں حاضری کی وقت کس طرف دیکھا تھا میں نے اے میرے نبی اس آنکھ کو اپنے بدن کے ساتھ نہیں رہنے دیا اور میں نے اسے نکال کر پھینک دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ آپ کیا فرمانے لگی ادعاللہ حتی امینہ علی دعائی کا پھر تم دعا کرو تمہارے پیچھے میں آمین کہتا ہوں تم ایک رہے گئے ہو بڑے قیمتی انسان ہو تمہارا تو کردار بڑا اچھا ہے تمہاری تو آنکھ بڑی پاک ہے ایک ہی آنکھ ہے اور وہ بھی بڑی پاک ہے جو پلیت ہوئی تھی تم نے نکال دی ہے اب تم دعا کرو یہ میری طرف سے عزاز ہے تمہارے لئے حتی اؤمنا على دعائی کا میں تمہارے پیچھے آمین کہتا ہوں فدعا اس امتی نے دعا مانگی فتہ جللاتی فتہ جللاتی سماعو صحابن فوراں آسمان پر بادل بن گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی آنکھ کی طہارت اور آنکھ کی تقدس میں کتنی برکتے ہیں اور کتنا بندے کو پاورفل بنات دیتی ہیں ایک اور حدیث میں بارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ربات یوم فی سبیل اللہ خیر خیر من من الدنیا وما علیہ کریم آقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن سرحد پر پہرہ دینا اور ایک دن میدان جہاد میں جا کر گزار دینا ایک دن رات اس طرح رہنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں خیر من نددن یا وما علیہ یہ عمل پوری دنیا سے بہتر ہے یہ عمل پوری دنیا سے بہتر ہے یعنی یعنی دوسری طرف اگر انسان کے قبضے میں ساری دنیا ہو انسان کے قبضے میں ساری دنیا ہو ساری دنیا بھی آ جائے لیکن وہ ساری دنیا اس صدقہ خیرات کر دے تو اتنی نیکی اس کو نہ پہنچے گی اتنی نیکی اس کو نہ ملے گی جتنی وہ ایک رات جا کر اپنی ریاست پہ اس نے پہرہ دیا ہے ایک رات جا کر ریاست کی سرحد پہ وہ جا گا ہے اور جہاد میں رہا ہے اور اس نے پہرہ دیا ہے فرمایا یہ اتنی اس کو نیکی ملتی ہے اتنا عجر ملتا ہے یہ آنکھ ہے نا یہ آنکھ پکیزہ ہو یہ آنکھ یہ آنکھ کی تہارت اور آنکھ کا تقدس ہو دین سے بگوڑا نہ ہو دین کا باغی نہ ہو بے نمازی نہ ہو کہ نماز بھی نہ پڑے اور کہے میں میری اتنی پاک آنکھ ہے قرآن کی تلاوت بھی نہ کر سکے اور دین کا بگوڑا ہو صدقات خیرات حاج روز زقاة پانچ گانہ نماز ہر چیز کا وہ خیال کرے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جنتی ہے اس کی آنکھ جنتی